ہم کچھ بات کر لیتے ہیں کہ اسرائیلی وزیر آزم بن لنہا یاہو چھے روزہ دورے پر اس وقت بھارت میں موجود ہیں اسرائیلی وزیر آزم کے سرکاری دورہ بھارت کے دوران دونوں ممالک کے درمیان دفاع اور تجارت کی شعبوں میں تاغن کو وسط دینے کا امکان ہے اسرائیل بھارت کے خریب آرہا ہے اب سوال یہ ہے کہ ہم دشمن مودی کیا اسرائیلی افواز سے متاثر ہیں ان دو ممالک کے تعلقات سے خطے کے دیگر ممالک سمیت پاکستان پر کیا اثرات مرتب ہوں گی یہ ہمارا آج کا سب سے بڑا سوال ہے امدر صاحب میں آپ کے پاس ہی آؤں گی آپ سے ہی سوال کرنا چاہوں گی اب دونوں ممالک جو کے قریب آ رہے ہیں بھارت کا بڑتا ہوا جنگی جنون اور ہردرمیان جنوبی ایشیا کے لیے بالخصوص عالمی امن کے لیے کتنا متاثر ہوں گے دب دیکھیں گے ہم اسرائیل اور بھارت کے تعلقات کی حوالے سے دیکھیں بات یہ ہے کہ بھارت ایک ایسا ملک ہے جو منافقانہ پالسی رکھتا ہے ایک طرف فلسطینیوں کے ساتھ اس نے کچھ نہ کچھ رکھا ہے آپ نے دیکھا کہ جہاں ساری ایک طرف بورٹ دے رہی تھی امریکی اقرارداد کے خلاف تو بھارت نے بھی ادھر دے دیا اور نام شامل کرا لیا کہ ہم تو فلسطین کا حل چاہتے ہیں لیکن دوسری طرف آپ دیکھئے کہ بھارت نے فلسطینیوں کے اوپر جو مظالم ہے اس کے کبھی اس کے خلاف بات نہیں کی اس کی کبھی مظمت بھی مظمت نہیں کی اس کی وجہ بنیادی ہے کہ وہی کچھ وہ خود کشمیر میں کر رہا ہے اور یہ سارا کچھ جو اس نے کشمیر میں کیا ہے خاص طور پر پیلٹ گن کا استعمال وغیرہ یہ سارے اسرائیلی حربیں ہیں جو وہ فلسطینیوں کے خلاف استعمال کرتے تھے اور اسرائیل اس میں بھرپور تعاون کر رہا ہے جو بھارت کے لیے اس لحاظ سے بڑا بڑا اس کے لیے قیمتی ہے کیونکہ بھارت کو آج کشمیر میں چکر چڑھا ہوا ہے تو ان حالات میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا تعاون بڑا ہے آگے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ بات ابھی کہہ رہے تھے کہ کئی معاہدے ہوں گے یہ بیس کے قریب معاہدے پہلے موڈی جا کے وہاں پہ سائن کر کے ہے اس میں تیکنولوجی ٹرانسفر کے بہت سارے ہیں خاص طور پر وہ ان کا میزائل ڈیفنس لینا چاہتے ہیں تیکنولوجی میں جو کہ ہائی ٹیک قسم کی گائیڈنس سسٹمز ہیں کمپیوٹنگ سسٹمز ہیں وہ سارے اسرائیل ان کو دیتا ہے اور وہ بیسیکلی امریکن سسٹمز ہیں جو امریکہ ڈائریکٹ اگر نہیں دیتا تو اسرائیل کو کاروبار ملتا ہے تو اسرائیل ان کو دے رہا ہے تو یہ بڑا تعاون ان کا اتنا گہرہ ہے اور آج کا نہیں یہ کئی سالوں سے اب موڈی کے آنے کے بعد یہ بڑھ گیا ہے تمام اسلام دشمن قوتیں جو ہے وہ موڈی کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں خطے میں ایک طاقت کا توازن جو ہے خطے میں جی بلکل آپ کا پوائنٹ بھی آیا ہے سر حیدر صاحب سے پوچھنا چاہیں گے کہ توازن کے بارے سے بھی آباد کریں لیکن بات یہ ہے کہ جب بھارت جو ہے وہ معاہدہ تو بہت کر رہا ہے اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے بھی اس نے معاہدہ کیا لیکن دفاعی صلاحیت اس کی اتنی متاثر کن نہیں ہے تو کیا حیدر صاحب اپنی دفاعی قوت کو مضبوط کرنا چاہتا ہے بھارت ترقیاتی جو ہمارا منصوبہ ہے سی پیک اس سے بھی بھارت کچھ پریشان نظر آتا ہے دیکھیں بھارت کی پریشانی یا بھارت کے عزائم جس طرح جنرل صاحب نے بڑے احسن طریقے سے اس کو سمپ کیا ہے وہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں ہمیں اصل میں دیکھنا یہ ہے کہ ہماری فارن پالسی ہے کیا ہم کہاں جا رہے ہیں ہم نے کس کی دشمنی کر کے کونسی دوستی لی ہے اور ہمیں اپنے پارلمنٹ میں اس اسیشو کو آج نہیں تو کل ڈیبیٹ کرنا ہوگا کہ جن جن میڈلیسٹن کانٹریز کی ڈائریکٹ ہوسٹیلیٹی ہے اسرائیل کے ساتھ ہم بالکل فلسطینیوں کو ڈیپلومیٹک مورل سپورٹ یو این میں دیتے آئیں اور دیتے رہیں گے کجا اس کے کہ کبھی یاسر عرفات صاحب نے کشمیر پہ بات اس طریقے سے نہیں کی لیکن ہم آج بھی فلسطینیوں پر جو مظالم ہو رہے ہیں اس کی مضمت کرتے ہیں لیکن ہم یہ دیکھنا ہوگا کہ سیریا ہے یا دیگر ممالک ہیں کئی ایرب ہمارے میڈلیسٹن کانٹریز ہیں انہوں نے اب سفارتی تعلقات رکھ لی ہوئے اپنی ایمبسیز کھول لی ہیں اور وہ اسرائیل سے بات چیف کر رہے ہیں پاکستان کو اپنے آپ کو ذرا دیکھنا ہوگا کہ اسرائیل سے آؤٹ آف دو وے جو ہم نے اپنی ایک دشمنی بنائی ہوئی ہے یا اس کو ہم ڈیکنائز تک نہیں کرتے اپنے پاسپورٹ پہ اس کا بھارت بہت زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل کی یورپ میں اور امریکہ میں بہت دیفنس اور ایکنومک جڑے ہیں بھارت بلکل بھارت اٹھاتا ہے بھارت کو بھارت کو اسرائیل سے کیا مل سکتا ہے مجھے آپ بتائیں نا اسرائیل اسرائیل سے وہ وہ ٹیکنالوجی لے رہا ہے جو امریکن پینتگون جو ہے اسرائیل کو سب سے پہلے دیتا ہے اگر کسی کو وہ ہتھیار دیتا ہے اپنے علاوہ سب سے پہلے تو وہ اسرائیل کو دیتا ہے اسرائیل کے ذریعے وہ شاید وہ چیزیں امریکہ سے حاصل کرتا ہے وہ حاصل نہیں کرتا تو اس نے اسرائیل کی طرف جو ہے وہ اپنا ہاتھ بڑھا ہے لیکن یہ جو ہاتھ اس نے بڑھایا ہے یہ اب بھارت کے اقمی گار ثابت ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فورسس نے لائن آف کنٹرول پر ایک بار پھر سیز فائر مہائدے کی خلاف فرضی کی ہے کنٹرول لائن پر جنڈروٹ اور کوٹلی سیکٹر میں اشتیال فائرنگ کی نتیجے میں پاک فوج کے چار جوان شہید ہو گئے آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فوج کی اشتیال انگیزی پر پاک فوج کے جوانوں نے دشمن کو مو توڑ جواب دیا جس میں تین بھارتی فوجی مارکہ سوال یہ ہے کہ کیا پاک بھارت سردی کشیب کی بڑھنے کی وجہ پاک امریکہ سر تعلقات تو نہیں اس پر ہم روشنی ڈالیں گے اور تمام تر بات کریں گے اس تمام تر صورتحال پر کہ بھارت کی جانت سے بار بار ہیلو سی کی خلاف ورزی آخر کیوں کی جا رہی ہے حیدر زمان قریشی صاحب بھی ہمارے نے پاکستان پیپلز پارٹی سے جنرل ٹائر امجر شویب صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی ہیلو سی کی خلاف ورزیاں کی جاتی ہیں کیا بھارت اس صورتحال میں محدود جنگ کر رہا ہے اور کیا پھر آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اسے امریکہ کا تعاون بھی حاصل ہے بھارت کی یہ کوئی پہلی حرکت نہیں ہے متعدد بار انہوں نے لائن اوف کنٹرول کو ہیٹ اپ کیا اور یہ تاثر کریٹ کیا کہ وہ اپنے جنگی جنون میں اس وقت مبتلا ہیں آپ کو یاد ہے کہ سال ڈیڑھ پہلے انہوں نے ایک سرجکل سٹرائک کا بھی ڈراما رچایا تھا جو عالمی دنیا میں پاکستان اور پاکستان کی افواج نے اس کو ایکسپوز کر دیا اور وہ سرجکل سٹرائک کوئی نہیں تھی لیکن ابھی جو ان کا حدف ہے وہ اس لیے ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ پاک امریکہ تناؤ جو ہے تعلقات میں ایک تناؤ ہے اور پاکستان ایک جو پاکستان کی افواج ہیں پاکستان کی پیرا ملٹری فورسز ہیں وہ بورڈر منجمنٹ پہ اور دہشر گردوں کے خلاف ایک مکمل جنگ لڑ رہے ہیں اور کامیاب جنگ لڑ رہے ہیں اور وہ سٹریچڈ آؤٹ ہیں نیچرلی آرمڈ فورسز کے لوگ اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ آپ کی لوجسٹیکل آپ کی کیپیبیلٹی جب ایک طرف مبزول ہوتی ہے تو وہ پاکستان کی کیپیبیلٹی کو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں ان کو اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان کی افواج نے پاکستان کی فوجی لیڈرشپ نے ہر اس موقع پر بھارت کو موہ توڑ جواب دیا جب جب انہوں نے اس قسم کی بچگانہ حرکت کی بلکل یہ توڑ جواب پاکستان کی جانب سے ہمیشہ دیا جاتا ہے حیدر صاحب لیکن اب بات یہ ہے میں احمدت صاحب سے پوچھنا چاہوں گی کہ امریکہ کا تعاون چلے آج اگر حاصل ہے لیکن جب سے یہ معاہدہ ہوا ہے کبھی بھی اس معاہدے کی پاسداری بھارت کی جانب سے احمدت صاحب نہیں کی گئی تو کبھی بھی معاہدے کی پاسداری نہیں کی گئی اگر ابھی کی بات کہیں چلیں ابھی تعاون حاصل ہوگا پہلے کس کا تعاون حاصلتا بھارت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہماری لائن آف کنٹرول اس پہ تھوڑے بہت واقعات تو ہمیشہ ہوتے رہتے تھے لیکن جب سے موڈی حکومت میں آئے تو موڈی کی ایک پالیسی تھی وہ جو کہ مسلمان دشمنی پہ مبنی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان دشمنی پہ اس میں کوئی اس میں دھکی چپی بات نہیں رکھی تھی اس کا ہندو توہ اس کے منفیسٹو کا حصہ تھا اس نمبر ون پوائنٹ ہندو توہ تھا منفیسٹو کا تو وہ بات سمجھ آتی کہ آنے کے بعد یہ ہمارے معاملات بگڑنے شروع ہیں لیکن دوسری طرف آپ دیکھئے کہ موڈی افغانستان میں جو کچھ کر رہا تھا وہاں سے پاکستان کے خلاف بڑی دہشتگردی کی کوئی سوچ سکتا ہے کہ سولہ سال سے امریکہ اور نیٹو وہاں بیٹھا اور ان کو پتا نہ ہو کہ وہاں سے کیا ہو رہا ہے سترہ سال ہو گئے ان کو سو لازمان امریکہ کا ایک تاون حاصل تھا وہاں سے پاکستان میں دہشتگردی پھیلانے میں لیکن ان ساری چیزوں کو اگر آپ سامنے رکھیں تو اپنا ریاکشن دیکھیں ساڑھے چار سال اس حکومت نے فورن پالیسی کے برباد کیے جہاں اقوام عالم کو اپنا نیریٹیو نہیں بتایا وجہ یہ کہ ہمارا فورن میسٹر بھی کوئی نہیں تھا اور میاں صاحب کا اپنے ہمدردیاں ہندوستان کے ساتھ شامل تھیں نتیجہ یہ کہ ستر ہزار لوگ یہاں مارے گئے اور بھارت دنیا میں کہتا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ دہشتگرد ہے دہشتگردی کرواتا ہے ہم نے کلبوشن بھی پکڑا دہشتگردی کے ثبوت بھی لے کے آئے لیکن پھر بھی ہم ہی دہشتگرد ہے اس لیے کہ بھارت کا پرپیگنڈا تھا ہماری طرف سے کوئی جواب نہیں تھا ہمارا نیریٹیو کبھی انتہ مضبوط ہوا ہی نہیں اب امریکہ کا ایک جو رخ نظر آتا ہے اب صورتحال یہ ہو گئی کہ اب امریکہ کے کندے پہ وہ سوار ہے کیونکہ امریکہ کھل کے اس کا اتحادی بن چکا ہے جب سے پاکستان کی انداد بند کی پاکستان کو دھمکیاں تھی یہ سارا کھیل جو ہے یہ بھارت کے لیے کھیلا جا رہا تھا یہاں تک کہ ریمن ڈیویس جو تھا اس کو بھی بھارت کے لیے حافظ سید کے اوپر اس کو جاسوسی کرنے کے لیے یہاں پہ رکھا تھا اور اس نے اپنا نیٹ ورک منایا وہ تھا یہ بھارت اور پھر آپ نے دیکھا کہ ایک کروڑ ڈالر کا جو انعام امریکہ نے مقرر کیا وہ بھی اسی لیے کیا تھا کہ جی بمبے کے واقعے کے ساتھ حافظ سید کی کوئی گوائی دے دے کہ اس کا یہ تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں اب امریکہ کھل کے بھارت کی خدمت کر رہا ہے ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ امریکہ اب ہمارا اتحادی نہیں ہے ہمارا دوست نہیں ہے امریکہ اتحادی نہیں ہے لیکن ابھی بھارت جو ہے وہ امریکہ کو کندہ استعمال کر رہے ہیں امریکہ صاحب آپ کا پوائنٹ جا رہا ہے ہمیں آگے بھی بڑھنا ہے ہمیں آگے بڑھنا ہے کیونکہ بھارت جو پہلے ہی اس معاہدے کی خلاف فرضی کر ہی رہا تھا لیکن اب اس کو کھل کے اماعیت حاصل ہو گیا امریکہ کی تو وہ کھل کے اس بات کی خلاف فرضی کر ہی رہا ہے آگے بڑھتے ہیں ہمیں اپنی دوسری سٹوری کی جانبی بڑھنا ہے